السلام علیکم پیپرز پارٹی ایک نئی سوچ لے کر آئی ہے اس پر بات کرتے ہیں میں ہوں انتخاب علم سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اچھا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپرز پارٹی نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ نئی سوچ نئی سوچ کے حامل نے اپنے آپ کو بنایا ہے بلاول بھٹو کو بنایا ہے اور بلاول بھٹو کو خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ وزیراعظم بنے اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپرز پارٹی کونسی نئی سوچ ہے کونسی نئی سوچ لے کر آئے ہیں اگر نئی سوچ ہوتی تو آج سینل کا یہ حال نہیں ہوتا آج سکر کا یہ حال نہیں ہوتا لڑکانہ کا یہ حال نہیں ہوتا حیدر آباد کا پورے سینل کا یہ حال نہیں ہوتا یہ نئی سوچ ہے سینل کراچی کو جو تباہ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ایک متحدہ قومی مومنٹ کا ہاتھ تھا اب متحدہ قومی مومنٹ تو بے زور ہو گئی ہے وہ تو اپنی سب کچھ کراچی کی کنچیاں جو ہے وہ پیپرز پارٹی کے ہاتھوں میں دے دی اس نے اور اپنے ہی دور میں اس نے جو ہے کیڑیوں کو الگ کر دیا اپنے ہی دور میں جو ہے وہ جو ہے ایس بی سیے بنوا دیا اداروں کو شفٹ کر دیا آسانی سے اور ان کے ہاتھوں بیج دیا سینلی کی شیشتے ہیں سب کچھ انہوں نے پیپرز پارٹی کو بیچا بلکہ اس کے اتحادی بن کے رہے تو پیپرز پارٹی بہت مضبوط ہو گئی کراچی میں اور اگر نئی سوچ ہوتی تو پھر یہاں پر اداروں کا جو حال ہے رشوتوں کا جو حال ہے وہ تو ہوتی میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ گورنڈر سیڈ نے سائن کیا ہے ای ریسٹریشن کے اوپر زمینوں پہ کمپیوٹرائزیشن کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عرصے سے کمپیوٹرائزیشن نہیں ہوئی حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ کروائی جائے کمپیوٹرائزیشن لیکن پیپرز پارٹی اگر نئی سوچ کی حامل ہوتی تو یہ سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہو چکا ہوتا لیکن جہاں ان کو پیسہ نظر آتا ہے جہاں وہ لوٹ مار نظر آتی ہے وہ پیپرز پارٹی کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کوئی نئی سوچ کے حامل ہو تو بھائی کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے نئی سوچ کے حامل نئی سوچ کے حامل ہونے کی آپ ایک مثال بھی دیتے ہیں آپ نے نئی سوچ کے حامل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے پرائیوٹلی اپنے کمپیوٹرائز سسٹم قائم کر دیئے پرائیوٹلی لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں لیکن آپ نے تو تباہ کیا آپ کے سن کے اندر تعلیم ادارے تباہ ہیں سکولز تباہ ہیں بلکہ سکولز جانوروں کے لیے بھینسوں کے لیے گذہوں کے لیے استعمال ہوتے لیکن پبلی کے لیے استعمال نہیں ہوتے تعلیم کا بیڑا غرق ہے سب کچھ ہے آپ کہتے ہیں نئی سوچ کوئی اچھا تعلیم ادارہ قائم کر دیں تو آپ کہیں کہ انہا نئی سوچ اب کونسی نئی سوچ کونسی ڈراما لے کر آئی ہے پیپس پاٹی نئی سوچ بس کچھ لانا تھا لے آئے پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی سندھ میں اچھا کام کیا تو مثال کیوں نہیں دیتے آپ جائیں پنجاب میں آپ الیکشن لڑ رہینا ہے کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ ہم کراچی کو ہم جو ہے نا پنجاب کے کسی شہر کو ہم لڑکانا جیسا بنا دے سکر جیسا بنا دے کراچی جیسا بنا دے کیوں نہیں مثال دیتے اس لیے کہ آپ نے تو مثال گندی قائم کی ہے تو پیپس پاٹی جو ہے وہ ایک نئی سوچ لے کر آئی ہے یہ دھوکہ ہے بیسی کے لیے اور کراچی میں بھی اس نے جس طرح ایک ڈاکہ مارا ہے اور اس وقت حافظ نعیم الرحمن جو کہ اصل جن کو میر بننا تھا کراچی کے لیے ان کو پیچھے تھا کیلہ اور غلط راستے سے اختیار کرتے ہوئے انہوں نے جن کی سیٹے زیادہ تھی وہ تو نہیں جب بنا میر جس کے سیٹے کم تھی وہ میر بن گیا یہ ہے ہماری یہاں کی جمہوریت اس وقت تو اس وقت نئی سوچ جو لے کر آئی ہے پیپس پاٹی ایک بڑی شرم آتی ہے بڑی حسی آتی ہے کہ پیپس پاٹی نئی سوچ کی حامل اپنے آپ کو کہہ رہی ہے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ تو بہت کوئی اپنے تقریب پاٹی نظر نہیں آتی ہے نامتحدہ قومی مومنٹ پی ٹی آئی بہت مضبوط ہے لیکن پی ٹی آئی کا ورڈ بینک ڈیوائیڈ ہو چکا ہے پی ٹی آئی اس دفعہ الیکشن میں بہت کوئی اچھی خاصی کامیابی خاص طور پر کراچی میں نہیں لے سکتی اس لیے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کام کر کے دکھایا ہے حافظ نئی مہمان کی شخصیت ہے تو اس وقت جو ہے نا پیپس پاٹی زور مارے گی کہ کسی طرح غلط راستے سے اختیار غلط راستے اختیار کر کے وہ شیٹے حاصل کرے لیکن اس کی پینٹیشن نہیں ہے پیپس پاٹی نے متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ کاٹے ہیں دوسری تنظیموں کے لوگ کاٹے ہیں اور ابھی بھی وہ خرید و فروخت میں جو ہے بہت آگئے ہیں پنجاب میں بھی اس نے خرید و فروخت شروع کر دی ہے کیونکہ پیسہ تو بہت ہے نا انہوں نے عرب و خرب و روپے کمائی ہیں روزانہ ان کی ارننگ ہوتی ہے زمینوں کے معاملے میں تو خرب و روپے کماتے ہیں کیونکہ میں خود زمینوں کو کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے لینڈ مافیاز انہوں نے پائلی میں ہیں زرداری کی پوری ٹیم ہے ایک سسٹم کام کر رہا ہے وہ سسٹم جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر عرب و روپے کمارا ہوتا ہے آپ پورشنز دیکھ لیں یہاں پر جو پورشنز منائی جاتے ہیں شہر کراچی کے اندر دوا کے پورشنز من رہے ہیں اس کے سفیچے جو ہے پیپرز پارٹی ہے ان پورشنز کے پیسہ جاتا ہے ایس بی سی اے کو جاتا ہے ایس بی سی اے کے اندر میں کام ہو رہے ہیں سب اور ایک کھلہ کھاتا ہے ابھی عبوری حکومت نے خیر کمپیٹرائز کیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے تو پیپرز پارٹی کا ایمان پیپرز پارٹی کے یقین جو ہے وہ پیسہ ہے دولت ہے ان کا ہر فرد جو آتا ہے پیپرز پارٹی میں ہی سوچ کے آتا ہے کہ اس نے کمانا ہے کھانا ہے اگر کسی وڈیرے نے اگر بھی پچاس لاکھ روپے خرش کرتا ہے تو پچاس کروڑ روپے کماتا ہے پچاس کروڑ روپے لگاتا ہے تو پچاس ارب کماتا ہے یہ ایک اصول ہے ان کا آپ دیکھنے کے آئے دن ان کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کسی کے گھر سے جو ہے وہ سونا نکل رہا ہے کسی کے گھر سے ڈالر سے نکل رہا ہے کسی کے گھر سے پیسہ نکل رہا ہے کسی کے گھر سے کچھ نکل رہا ہے کوئی چھوٹا سے چھوٹا بندہ تھا کوئی ایک چھوٹی سے سیٹ جس کے گھر کے اندر چپل پہنے گھومتا تھا ایک چھوٹا کچھے مکام میں رہتا تھا کرائے کے مکام میں رہتا تھا آج اس کی بہت دولت ہے کئی کئی بنگلے ہیں کئی کئی گاڑیاں ہیں پاکستان سے باہر ان کی دولت ہے تو یہ ایک ریل پیل ہے اور جو بھی ان کے ساتھ آیا ہے وہ امیر ہوتا چلا گیا ان کے سرکار میں بیٹھنے والا جو ہے پیپس پارٹی کی کسی بھی آپ دیکھنے کے سرکاری نوکری کرتا ہے وہ جو ہے وہ آپ ان کے سرکاری نوکری میں کرنے والوں کو دیکھنے کیا کردگی ہے کیا تعلیم ہے کوئی میرٹ نہیں ہوتا بھائی تم لاؤ اپنے سرکاری اداروں میں نوکرییں دو تو تم بھائی کوئی آپ کو کوئی تعلیم ہنرمند آدمی کو لے کر آؤ پیسے کی بنیاد پر ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں کسی تعلیم کسی سرکاری ادارے میں ان کی کوئی کارکرتی کی دکھا دیں ان کے افراد آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے نغبن کرتے ہیں کام نہیں کرتے پیسہ ہو تو سارے کام ہوتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس کی وجہ سے پورا ملک شفر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی وجہ سے میں کہوں کہ پیپرس پارٹی کی وجہ سے اسٹیل مل تباہ ہوئی ختم ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اور سٹافنگ کر دی اور بہت بڑا پیسہ جو ہے بہن حضیر انکم ملے کے چلے گئے وہاں کی انکم وہاں کی دولت جو کہ وہاں پہ تھی اسٹیل مل کی وہ رقم وہ اربوں روپے جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے باٹنا شروع کر دی اب یہ کون سا طریقہ ہے بھائی آپ کے لوگوں کو پیسہ باٹ رہے ہیں بھائی نظیر انکم سپورٹ کے نام سے وہ یہ پیسہ باٹتے ہیں بھائی آپ ان کو امپاورمنٹ کریں آپ ان کو روزگار کے ذرائع بنا کے دیں روزگار کے طریقہ بنا کے دیں ان کو جو ہے آپ کسی طرح جو ہے وہ اس طرح کریں کہ تاکہ وہ جو ہے اپنی جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں لیکن کوئی ان کے آن بلکہ بچہ مجھے افسوس ہوتا ہے بچہاریات گارڈ بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری گلیوں میں سندھی بچارے کتنے ہیں غریب ہیں بچارے وہ مجبوری چھوٹی نصیر کے نوکریے کر رہے ہیں گارڈ بن کے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی نہ تعلیم یہ چاہتے ہیں دینا نہ انپاورمنٹ چاہتے ہیں آپ اگر مخلص ہیں نئی سوچ رکھتے ہیں تو بھائی ان کو انپاورمنٹ کیوں نہیں دیتے ہیں تعلیم اداروں کو کیوں نہیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں اٹھاروی ترمیم پیپلز پارٹی کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم ختم کر دی جائے انیسوی ترمیم آ جائے تو پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہو پاکستان کو سب سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ سندھ سے سندھ میں آنے والے کھربوں اور اربوڈ روپے جو ہے وہ جاتے ہیں بچارے جو ہے وہ جو جیبوں میں چلے آتے ہیں نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے تو بھائی خدا کے لیے یہ نئی سوچ کے باتیں نہ کرو اور اپنی پرانی روایت پہ ہی تم قائم ہو اور یہ دھوکہ ہے تو پیپلز پارٹی کے نمائندوں پہ آپ لوگ کسی بھی کسی کے فریم میں نہ آئیں آپ لوگ کو نقصان اور نقصان ہوگا انتخاب علم سوری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب پر اجازت دیجئے اللہ حافظ